Good morning students, I am teaching class 4 in Islam عنوان اسلام کے اقائد سوالات کے جوابات لکھیں سوال نمبر ایک اقائد اسلام سے کیا مراد ہے سوال اقائد سے مراد یہ ہے کہ کسی بات کو سچے دلوں دلات سے ماننا اور اس پر یقین کرنا اور زبان سے اظہار کرنا سوال نمبر دو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے جواب اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے سوال نمبر تین اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی یا رسول کس مقصد کے لئے بھیجے جواب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے اپنے نیک اور پاکیزہ انسان دنیا میں بھیجے سوال نمبر چار مشہور فرشتوں کے نام اور قام دیکھ کریں جواب نمبر ایک حضر جبرائیل علیہ السلام تمام رسولوں اور نبیوں اللہ تعالیٰ کو بیمام لے کراتے رہے حضرت میکائن علیہ السلام بارش پر ساتھے اور لوگوں کو روزی فرہم کرنے کی کام نہیں کرتے حضرت اسرافید علیہ السلام یہ نیامت کے دن نبرا کے حکم سے سوٹ پھوکے گئے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ موت کے فرشتے ہیں جان قبض دیتے ہیں یہ چار فرشتے ہیں اور یہ ان کے کام ہیں سوال نمبر پانچ آسمانی کتابیں کیوں ناظر کی گئی جواب انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ہیں سوال نمبر چھے چار شور آسمانی کتابیں کن انبیاء قرآن پر ناظر ہوئیں جواب نمبر نمبر ون طوریت حضرت موسی علیہ السلام زبور حضرت دعوت علیہ السلام انجیل حضرت عیسی علیہ السلام قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال نمبر ساتھ حشر کے دن کیا ہوگا جواب اس دن انسانوں کے اچھے اور برے عمال کا حساب ہوگا اچھے عمال والے جنت میں جائیں گے اور برے عمال والے جہنم میں جائیں گے شکریہ